غزوہ موتا کے بعد 630 اسوی میں غصانیوں نے حرکل سے مسلمانوں کی خلاف پھر سے ایک مرتبہ فوجی مدد طلب کی تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو خمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے حرکل اپنی فوجین لے کر عرب کی سرحد کی جانب آگے بڑھا تو دوسری جانب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو آپ بھی 630 اسوی میں خود ایک لشکر لے کر حرکل کے مقابلے کے لیے طبو کی جانب آگے بڑھے حرکل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی لشکر بھی مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے اور اس لشکر کی قیادت اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں تو وہ اپنی فوجیں لے کر واپس پلٹ گیا بعض روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حرکل مسلمانوں سے کسی صورت بھی جنگ نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھا مگر اپنی بادشاہت چھن جانے اور ریایہ کے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ عرب اس کی سلطنت پر حملہ نہ کریں غزوہ تبوک کے موقع پر رومی فوجوں کی واپسی کے بعد مسلمان رومیوں اور غسانیوں پر اپنی دھاکتوں بٹھا چکے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسانیوں اور رومیوں سے غزوہ مطا میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھی سال سے چند روز پہلے اپنی علالت کے دوران غزوہ مطا میں رومیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کا بدلہ لینے کے لیے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور اپنے دست مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی موجود تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سیپہ سالار جنگ مطا میں شہید ہونے والے اپنے موں بھولے بیٹے حضرت زیاد بن حارسہ کے بیٹے اسامہ بن زیاد کو بنایا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وسال فرما گئے آپ کے وسال کی خبر سن کر یہ لشکر مدینہ واپس آ گیا دوسری جانب آپ کے وسال کی خبر سن کر پورے عرب میں فتنوں نے سر اٹھانے شروع کر دئیے 632 اسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا پہلا حلیفہ چنا گیا حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زیاد کا لشکر رومی سلطنت کی سرحدوں کی جانب بھیجنے کا فیصلہ کیا بہت سارے صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر کو یہ لشکر نا بھیجنے کا مشبرہ دیا جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے کیونکہ عرب کے بہت سارے قبائل اسلام سے منحریف ہو چکے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے اس کے علاوہ مسلمہ قذاب، تلیحہ اسدی اور سجاب انتہارسہ جیسے لوگوں نے چھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اور وہ بھی اپنے گرد لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے اس لیے حضرت اسامہ کے لشکر کے سرحد سے باہر جانے سے مدینہ بلکل خالی ہو جاتا جبکہ ہر طرف سے مدینہ پر حملے کے خطرات منڈلا رہے تھے حضرت اسامہ بن زید کے اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور اس لشکر کی قیادت ایک کم عمر سیپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کے پاس تھی اس لیے بعض صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ اسامہ کے بجائے کسی تجربہ کار صحابی کو سیپہ سالار بنا دیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کو سیپہ سالار بنا کر لشکر کو روانہ کر دیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ رومی سلطنت کی سرحدوں پر اسلامی حملے سے رومی عرب پر حملہ کرنے کے بجائے اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے بارے میں فکر کریں گے اور اسی دوران عرب میں موجود فتنوں پر بھی قابو پا لیا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کے مطابق جب حضرت اسامہ بن زید اپنی کامیاب مہم کے بعد واپس لوٹے تو حضرت ابو بکر نے عرب میں ہر طرف اسلامی لشکر روانہ کر دیئے اور بہت جنگ و جدل کے بعد آخر کار عرب میں موجود تمام فتنوں کو دبا دیا گیا ساسانی اور رومی سلطنت کی سرحدوں پر بھی زیادہ تر عرب قبائل ہی عباد تھے اور ان دونوں سلطنتوں کے لیے خطہ عرب کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے لیے یہ قبائل ایک دیوار کا کام کرتے تھے مگر یہ دونوں سلطنتیں ان عربوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی اور ان کو کم تر سمجھنے اور ان سے بھاری ٹیکس وصول کرنے کی وجہ سے یہ عرب قبائل بھی ان سے تنگ آ چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید تھی کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ عرب اسلام قبول کر لیں گے عرب رومیوں اور ساسانیوں کے خلاف اپنے مسلمان عرب بھائیوں کا ساتھ دیں گے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر لشکر کو بھیجنے سے پہلے یہ نصیت کی کہ آخری وقت تک کوشش کریں کہ عرب قبائل اسلام قبول کر لیں اور اگر وہ جنگ پر ہی امادہ ہوں تو پھر انہیں تلوار سے زیر کرنا اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت عملی بھی اپنائی کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے ان میں سے کسی کو بھی اسلامی لشکر میں شامل نہیں کیا جائے گا جزیرہ نمہ عرب کے سرحدی علاقوں میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پہنچ چکا تھا اور ان علاقوں میں رہنے والے بہت سارے عربوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر رومیوں اور ساسانیوں کے ظلم کے خوف سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا مگر بعد با اثر افراد نے کھلے عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا مگر یہ وہ لوگ تھے جو یا تو کسی قبیلے کے سردار تھے یا پھر وہ عرب کی سرحد کے بہت اندر تھے حضرت مسنہ بن خارسہ بھی ان با اثر سرداروں میں سے ایک تھے جنہوں نے کھلے عام مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا بلکہ حضرت مسنہ بن خارسہ نے تو ساسانی سلطنت کے خلاف جہاد بھی شروع کر دیا تھا فتنہ ارتداد کے زمانے میں حضرت مسنہ بن خارسہ بھی ساسانی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں چھاپا مار کاروانیاں جاری رکھے ہوئے تھے انہوں نے خلیفہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر میری مدد کے لیے ایک باقاعدہ فوج بھیجی جائے تو ہم ساسانیوں کو آسانی کے ساتھ شکست دے سکتے ہیں کیونکہ میں اور میرے سپاہی ساسانی فوج کی ہر کمزوری سے واقف ہیں خلیفہ حضرت ابوبکر نے مسنہ بن خارسہ کو چند سپاہی دے کر واپس روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ تم اسی طرح ساسانی سلطنت کی سرحدوں پر حملے جاری رکھو اور جتنی ہو سکے فوج اکٹھی کرنے کی کوشش کرو میں بہت جلد ایک منظم فوج بھیج دوں گا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید کو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا سپاہ سالار سمائیتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا اور فتنہ ارتداد کو دبانے میں خلیفہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا لحظہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا جو مسالمہ قضاب کے فتنے کو دبانے کے بعد اس وقت یمامہ میں مقیم تھے کہ وہ زیرین عراق کی جانب آگے بڑھیں اور حضرت مصنع بن خارسہ کے ساتھ مل کر الحراق کو فتح کریں اور حضرت آیاز بن غنم کو لکھا کہ آپ بالائی عراق پر حملہ آور ہوں اور دومت الجندل کے باغی اکیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کریں مارچ 633 اسوی کو حضرت خالد بن ولید اپنی دس ہزار کی فوج کے ساتھ یمامہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے قبائلی سردار حضرت مزر بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو بھی اپنے قبیلوں سے فوج لے کر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہونے کا لکھا یہ تینوں سردار بھی اپنی دو دو ہزار کی فوج لے کر عراق کی سرحد پر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے حضرت مصنع بن خارسہ بھی اپنے دو ہزار گڑ سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید سے آ ملے ساسانی بھی عربوں کی اس پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے مگر حضرت خالد بن ولید نے عراق کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی زیرین عراق کے گورنر حرمز کو لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ حرمز شاہ ایران کو عربوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی سرحد کے باہر ہی عربوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھا حرمز کا پیغام ملتے ہی اس کی مدد کے لیے مدائن سے قارن کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کر دیا گیا اسلامی لشکر کا ساسانیوں کے ساتھ سب سے پہلا مارکہ قازمہ کے مقام پر ہوا اس مارکے کو جنگ زات السلاسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس مقام پر ایرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کا سردار حرمز بھی مارا گیا حرمز کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید نے مزار کی جنگ میں قارن کے لشکر کو بھی شکست دے دی اور قارن بھی اس لڑائی میں مارا گیا ان دو بڑی شکستوں کی خبر جب مدائن پہنچی تو مدائن سے دو بڑے بڑے لشکر بہمن اور انڈزگر کی قیادت میں روانہ کیے گئے ان لشکروں میں عیسائی عربوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی حضرت خالد بن ولید نے انڈزگر کے ایرانی لشکر کو پھر والا جا کی جنگ میں شکست دے دی اور بہمن اپنے لشکر کو جبان کی قیادت میں چھوڑ کر مزید فوج لینے کے لیے مدائن واپس چلا گیا ساسانی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں جو عیسائی عرب قبائل آباد تھے انہوں نے ایرانی فوج کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا والا جا کی جنگ کے بعد دوبارہ عیسائی عربوں نے علیس کے میدان میں ساسانی لشکر کا ساتھ دیا حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر علیس کے میدان میں جابان اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو پھر سے ایک مرتبہ شکست دے دی اور خون کا دریا بہا دیا اب مسلمانوں کے سامنے امگیشیا اور ہرا کے شہر تھے جو تجارتی اور اسکری لحاظ سے ساسانیوں کے لیے بہت زیادہ اہم تھے مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوج کی پید اور پیش شکستوں کی خبریں سن کر امگیشیا شہر کی فوج اور باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے لہذا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بغیر کسی مضاہمت کے امگیشیا کے شہر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا امگیشیا سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ مالے گنیمت ملا جو سابقہ چار لڑائیوں کے تمام مالے گنیمت کے برابر تھا اور بعض روایتوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ تھا حضرت خالد بن ولید نے مالے گنیمت کے چار حصے اپنی فوج میں تقسیم کیے اور پانچمہ حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا جب یہ مالے گنیمت مدینہ منورہ پہنچا تو خلیفہ حضرت ابو بکر بھی اتنا زیادہ مالے گنیمت دیکھ کر حیران رہ گئے ویسے تو ایران میں اسلامی لشکر کی ہر فتح کی خبر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچ رہی تھی وہ فتح کی ہر حبر کو مسجد نبی میں سب کے سامنے بلند آواز سے بیان فرمایا کرتے تھے جب امگیشیا کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو اس موقع پر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے قریش تمہارے شیر خالد بن ولید نے دوسرے شیر یعنی شاہ ایران پر قابو پا لیا ہے عورتیں اب خالد جیسے بیٹے پیدا نہیں کر سکتی یہ حضرت خالد بن ولید کی شان میں ادا کی جانے والی بہترین تریفوں میں سے ایک تھی امگیشیا کی فتح کے بعد اب مسلمانوں کی اگلی منزل ہرہ تھی جس کا گورنر عزازبہ تھا ویسے تو ہرہ کا عرب بادشاہ عیاس بن قبیسہ تھا مگر عیاس صرف نام کا بادشاہ تھا تمام حکومتی اختیارات عزازبہ کے پاس تھے ہرہ کا گورنر، قازمہ، مزار، والجہ اور علیس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوج کی تباہی کے بارے میں سن چکا تھا ان جنگوں میں ایران کے بڑے بڑے اعلی درجے کے سیپا سالار مارے جا چکے تھے اور ان جنگوں سے بھاگنے والے سیپاہی بھی ہرہ میں جمع ہو رہے تھے عزازبہ کو مدائن سے بھی کوئی ہدایت نہیں مل رہی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑے یا آگے بڑھ کر مقابلہ کرے بعد مورخین کے مطابق اس وقت ایران کا بادشاہ اردشیر تھا مگر بعد مورخین کے مطابق اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگر سوم تھا جدید تحقیقات سے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگر سوم تھا جو 632 اسوی سے لے کر 651 اسوی تک ایران کا بادشاہ رہا اور مسلمانوں نے اپریل 633 اسوی میں ایران پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کیا تھا اور کازمہ، مزار، والجہ اور علیس یہ تمام لڑائیاں اپریل اور مئی 633 اسوی میں لڑی گئی تھی اور اب مئی 633 اسوی کو امگیشیہ کی فتح کے بعد اسلامی لشکر حیراء کی جانب آگے بڑھ رہا تھا مسلمان اب خوشکی کے بجائے دریائے فرات میں کشتیوں پر سوار ہو کر حیراء کی جانب آگے بڑھ رہے تھے یہ وہی کشتیاں تھیں جو ایرانی فوج اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور سابقہ جنگو میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہا گئی تھی دریائے فرات کے دونوں کناروں پر حضرت مسنہ بن خارسہ کے گڑھ سوار دستے بھی لشکر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ دشمن کناروں سے کہیں اسلامی لشکر پر حملہ نہ کر دے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر حیراء کے گورنر عزازبہ نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنے لشکر کے ساتھ حیراء شہر سے باہر خیمہ زن ہوا اور اپنے بیٹے کو ایک دستہ دے کر اسلامی لشکر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بھیجا عزازبہ کے بیٹے نے آگے بڑھ کر دریائے فرات پر بند بند کر پانی روک لیا جس سے دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے لگی اور مسلمانوں کی کشتیاں زمین بوس ہونے لگیں حضرت خالد بن ولید کشتی سے اترے اور کنارے پر آئے اور اپنے لشکر کو وہاں چھوڑ کر ایک گھڑ سوار دستے کے ساتھ آگے بڑھے اور عزازبہ کے بیٹے کو بے خبری میں جا لیا حضرت خالد بن ولید نے عزازبہ کے بیٹے اور اس کے دستے کو قتل کرنے کے بعد دریائے فرات کا پانی کھول دیا اس طرح اسلامی لشکر پھر سے ایک مرتبہ کشتیوں پر سوار ہو کر حیراء کی جانب آگے بڑھنے لگا دوسری جانب جب عزازبہ کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس کی حمد ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوج کو لے کر مدائن کی طرف کوچھ کر گیا حضرت خالد بن ولید نے حیراء سے دور ہی اپنے لشکر کو کشتیوں سے اتر لیا کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر لشکر حیراء کے قریب کشتیوں سے اترا تو ایرانی فوج ان پر اچانک سے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید حیراء کی جانب آگے بڑھنے کے بجائے ایک دور کا چکر کاٹ کر خوارنگ کے قصبے میں جا پہنچے تاکہ حیراء کی فوج پر اچانک سے حملہ کیا جا سکے کیونکہ حیراء کی فوج یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اسلامی لشکر امگیشیہ کی جانب سے آ رہا ہے مگر جب اسلامی لشکر حیراء پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ حیراء کے شہری اپنے روز مرا کے کاموں میں مصروف ہیں اور ایرانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر کے اندر یا باہر موجود نہیں تھا حضرت خالد بن ولید کو پہلے تو یہ شبہ ہوا کہ یہ عزازبہ کی کوئی جنگی چال ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی لشکر کو دھوکہ دے کر ان پر اچانک سے حملہ کرنا چاہتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے تیز رفتار گرسواروں کو آس پاس کے علاقوں میں بھیج کر تصدیق کروائی کہ ایرانی فوج مدائن کی طرف کوچ کر گئی ہے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے ساتھ ہیرا کے شہر میں داخل ہو گئے ہیرا کے لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے آسانی فوج کی تباہی کی خبریں سن سن کر یہ خیال کر رہے تھے کہ اب مسلمان ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے مگر ہیرا کے شہریوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر کچھ شہریوں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا اور بعض نے جزیہ دینا ہی مناسب سمجھا اس کے علاوہ نئے مسلمان ہونے والے شہریوں نے مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر کے اسلامی لشکر کو ساتھانی فوج کی بہت اہم معلومات بھی فرہم کی ہیرا میں داخل ہو کر حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوا کہ ہیرا میں چار مضبوط قلعے ہیں جن میں عیسائی عربوں کی مضبوط فوجیں موجود ہیں اگر ہیرا پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ان قلعوں کو فتح کرنا لازم ہے اور ان قلعوں کے سردار دفاع کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ قلعے لڑائی کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے ان چار قلعوں میں ایک کا نام سفید قلعہ تھا جس کا سردار عیاس بن قبیسہ یعنی برائے نام عراق کا عرب بادشاہ تھا دوسرا قلعہ الادسین جس کا سردار عدی بن عدی تھا تیسرا قلعہ بنی مازن جس کا سردار ابن عقال تھا اور چوتھا سب سے مضبوط قلعہ ابن بکیلہ تھا جس کا سردار عبد المصیب بن عمر بن بکیلہ تھا حضرت خالد بن ولید نے ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ایک دستے کی کمان حضرت ذرار بن عزور کو دی اور انہیں سفید قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا دوسرے دستے کی کمان ذرار بن خطاب کو دی اور انہیں الادسین قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تیسرے دستے کی کمان ذرار بن مکرین کو دی اور انہیں بنو مازن کے قلعے پر حملے کا حکم دیا اور چوتھے دستے کی کمان حضرت مصنع بن خارسہ کو دی اور انہیں ابن بکیلہ پر حملے کا حکم دیا حملہ کرنے سے پہلے تمام سرداروں کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے کی پیشکش کی گئی اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک دن کا وقت بھی دیا گیا مگر تمام سرداروں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ لڑائی کے بغیر قلعے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے سب سے پہلے حضرت ذرار بن ازور نے سفید قلعے پر حملہ کیا محافظوں نے مسلمانوں پر قلعے سے مٹی کے گولے برسانے شروع کیے اور اس کے علاوہ قلعے سے لگاتار تیر بھی برسائے جا رہے تھے مگر مسلمان تیر اندازوں نے تیروں سے کافی محافظوں کو زخمی کر دیا جس سے قلعے میں بھگدر مچ گئی سفید قلعے کے علاوہ باقی بھی تمام قلعوں میں یہی حالت تھی آخر کار ابن بکیلہ کے قلعے دار عبد المسیح بن عمر نے قلعے سے باہر آ کر حضرت خالد بن ولید سے سلح کی درخواست کی مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ گئی تھی مشہور تاریخ دان آغا ابراہیم اکرم نے اپنی تصنیف خالد بن ولید اللہ کی تلوار میں بعض مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ عبد المسیح نوشیروان عادل کے زمانے سے حرام آزادانہ طور پر قلعے داری کر رہا تھا اور عبد المسیح کو عرب کے شہزادے کے نام سے پکارا جاتا تھا جب حضرت خالد بن ولید نے عبد المسیح سے گفتگو کی تو ان کو محسوس ہوا کہ عبد المسیح بہت ہی اہمکانہ طریقے سے ان کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے حضرت خالد بن ولید نے اس سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلعے والوں نے ایک بے وکوف کو اپنا ایلچی بنا کر سلہ نامے کے لیے بھیج دیا ہے مگر بعد میں حضرت خالد بن ولید عبد المسیح کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور بات چیت کے ذریعے لڑائی کو روک دیا گیا عبد المسیح سمیت تمام قلعے داروں نے ہتھیار ڈال دیئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح ساسانیو کا بہت ہی اہم شہر ہرا مسلمانوں کے پاس آ گیا حضرت خالد بن ولید نے ہرا کو ایک فوجی چھامنی کے طور پر استعمال کیا اور آگے پیش قدمی جاری رکھی ہرا کی فتح کے بعد بستی ہرا کا وہ حصہ جو دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان یعنی ساسانیو کے دار الحکومت مدائن کے نیچے واقع تھا وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا ہرا کی فتح میں ساسانیو کے غیر جانب دارانہ رویے نے حضرت خالد بن ولید پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب مدائن سے کوئی بھی فوج ان کا سامنا کرنے کی جورت نہیں کرے گی حضرت خالد بن ولید اب مدائن پر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے امبار اور اینال تمر کو فتح کرنا ضروری تھا کیونکہ یہاں پر ساسانی فوجوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اگر مسلمان مدائن پر حملہ آور ہوتے تو یہ فوجیں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتی تھی اس لیے حضرت خالد بن ولید نے امبار اور اینال تمر کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا اینال تمر حیراہ کے نزدیک تھا اور امبار اس سے بھی دگنے فاصلے پر تھا مگر حضرت خالد بن ولید نے پہلے امبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا امبار ایک قدیم قلعہ بند قصبہ اور تجارتی مرکز تھا جہاں فارس اور شام سے تجارتی کافلے آیا کرتے تھے جون 633 اسوی کے آخر میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی آدھی فوج کو ہراہ میں چھوڑا تاکہ ہراہ کو اپنی فوجی چھامنی کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور پیچھے سے کسی حملے کا خطرہ باقی نہ رہے حضرت خالد بن ولید نے ہراہ کو فوجی چھامنی بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے اور عرب سہراہ کے قریب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بہت فائدے مند تھا مسلمان یہاں سے ساسانی سلطنت کے مرکز کی طرف بھی آسانی سے بڑھ سکتے تھے اور شکست کی صورت میں ہراہ سے نکل کر سہرائے عرب میں بھی داخل ہو سکتے تھے جبکہ ساسانی فوجیں عرب کے سہراہ میں عربوں کا پیچھا یا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی لہذا حضرت خالد بن ولید نے اپنی آدھی فوج ہراہ میں چھوڑی اور اس کی کمان حضرت کاکہ بن عمر کو دی اور اپنی آدھی فوج کے ساتھ جس کی تعداد تقریباً نو ہزار تھی ہراہ سے امبار کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اسلامی لشکر دریائے فرات کے کنارے کنارے آگے بڑھا اور امبار کے قریب پہنچ کر دریائے فرات کو عبور کیا اور اسی راستے سے ہو کر جو مدائن کی طرف جاتا تھا امبار شہر کا محاصرہ کر لیا امبار پہنچ کر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ امبار ایک قلعہ بند قصبہ ہونے کے علاوہ دفاعی لحاظ سے اس قدر محفوظ ہے کہ ایک گہری خندق بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے جو پانی سے بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے امبار پہنچنے سے پہلے ہی اس خندق پر موجود تمام لکڑی کے پولوں کو اندر کھینچ لیا گیا امبار جس علاقے میں موجود تھا اسے سابات کہا جاتا تھا اور امبار سبات کے زیلے کا ایک مرکزی شہر یا قصبہ تھا جہاں پر سابات کا گورنر شیرزاد اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا شیرزاد اپنی فوجی صلاحیتوں سے زیادہ اپنے علم و اکل کی وجہ سے زیادہ مشہور تھا یعنی اس میں فوجی صلاحیت ذرا کم تھی مگر امبار میں اتنی زیادہ ساسانی اور عیسائی عربوں کی فوج موجود تھی کہ شیرزاد کو یہاں اس کی فوجی صلاحیتیں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ حضرت خالد بن ولید کے پاس صرف نو ہزار کی فوج تھی جبکہ امبار میں اس سے دو گناہ یا تین گناہ زیادہ فوج تھی اس کے علاوہ شیرزاد کو صرف امبار کا دفاع کرنا تھا اور اسے مدائن یا اینال تمر سے بھی مدد مل سکتی تھی جبکہ اسلامی لشکر ہر طرف سے ساسانیوں کے گھیرے میں تھا اور انہیں بہت کم فوج کے ساتھ جلد سے جلد امبار کو فتح کرنا تھا جب شیرزاد اور اس کی فوج نے مسلمان لشکر کو دیکھا تو ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ کوئی اتنے مضبوط اور زبردست فوجی طاقت رکھنے والے قلعے کا محاصرہ کر سکتا ہے اس لئے امبار میں موجود ساسانی اور عیسائی عرب بے فکر ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ کئی سالوں تک بھی امبار کو فتح نہیں کر سکتے محاصرے کے دوسرے دن حضرت خالد بن ولید نے امبار کے چاروں طرف ایک چکر لگایا اور دیوار پر کھڑے ساسانی اور عرب عیسائیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ جنگی لحاظ سے بلکل نہ تجربہ کر ہیں بلکہ ان میں زیادہ تر آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے دہاتی ہیں جو صرف اسلامی لشکر کے خوف سے بھاگ کر امبار میں جمع ہو گئے ہیں حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے ایک ہزار بہترین نشانہ باز تیر اندازوں کو الگ کیا اور حکم دیا کہ دیوار کے قریب اس انداز سے جائیں کہ دیوار پر کھڑے سپاہیوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم حملے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہو بلکہ ان کو یہ لگنا چاہیے کہ تم ویسے ہی خندق کے قریب تہل رہے ہو اور اچانک سے کمانے نکال کر ان کی آنکھوں کا نشانہ لے کر ان پر تیر برسا دو لہذا ان ایک ہزار تیر اندازوں نے اسی طرح ہی کیا اور اتنی تیزی سے تیر برسائے کہ دیوار پر موجود سپاہی خود کو سنبھال ہی نہ سکے اور ایک ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ سپاہی اپنی آنکھیں کھو بیٹھے جن سپاہیوں کی آنکھیں بچ گئیں ان کے جسموں کے بعض حصوں میں تیر پیوست ہو گئے کیونکہ امبار کی دیواروں پر سپاہیوں کا اس قدر حجوم تھا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہ گیا جب زخمی سپاہیوں کو فسینوں سے اتارا گیا تو ان کی حالت دیکھ کر عام شہریوں میں بھی خوف و خراس پیدا ہونے لگا اور پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے سپاہیوں نے اس خوف کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جس کی وجہ سے امبار کے شہریوں نے شیرزاد سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں سے سلح کر لی جائے ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیرزاد نے حضرت خالد بن ولید کو چند شرائط کے ساتھ سلح کی پیشکش کی مگر حضرت خالد بن ولید نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ اب تمام شرائط وہ تیہ کریں گے شیرزاد نے نیم بیدیلی کے ساتھ مضاحمت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا حضرت خالد بن ولید جلد سے جلد امبار کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ امبار کی دیواریں اتنی بلان نہیں تھی کہ جتنی عام طور پر قلعوں کی ہوا کرتی تھی مگر سب سے زیادہ مشکل کام پانی سے بھری ہوئی گہری خندق کو عبور کرنا تھا جبکہ عرب مسلمان تیرنا بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت ان کے پاس کوئی کشتیاں تھیں اس کے علاوہ یہ خندق فصیل پر موجود تیر اندازوں کی زد میں تھی حضرت خالد بن ولید نے ایک انوکھی جنگی حکمت عملی اپنائی انہوں نے اپنے لشکر میں موجود تمام کمزور اور بیمار انٹھوں کو جمع کروایا جو سمان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے انہیں زبا کروا کر امبار کے مرکزی دروازے کے قریب جہاں سے خندق کی چوڑائی کم تھی ایک جگہ پھینکنا شروع کر دیا اور اپنے بہترین تیر اندازوں کو اس مقام پر تائنات کر دیا جہاں سے وہ امبار کی فسینوں پر موجود سپاہیوں پر تیر برساتے رہیں تاکہ دیوار پر موجود سپاہیوں کو اوپر سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے دیکھتے ہی دیکھتے انٹوں کے گوشت کا ایک مضبوط مگر نہ ہموار پل تیار ہو گیا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک دستے کو پل پار کر کے قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ان کا حکم ملتے ہی مسلمان سپاہی تیروں کی بارش میں اس گوشت اور ہڈیوں کے پل کو پار کر کے دیوار کے قریب پہنچ گئی اسی دوران امبار کا دروازہ کھلا اور ایک سا ثانی فوج کا دستہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ مسلمانوں کے اس شدید حملے کو برداشت نہ کر سکا اور کافی جانی نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ قلعے کے اندر چلا گیا قلعے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کہیں مسلمان شہر میں داخل نہ ہو جائیں حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو قلعے کی دیواروں پر زوردار حملے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ اسی دوران امبار کا دروازہ پھر سے ایک مرتبہ کھلا اور شیرزاد کا ایک سفیر سفید جھنڈے کے ساتھ باہر آیا اور حضرت خالد بن ولید سے صلح کی درخواست کی اور مسلمانوں کی تمام شرائط ماننے پر امادگی ظاہر کر دی حضرت خالد بن ولید نے شہر کی دیواروں پر گور کیا اور اندازہ لگایا کہ دیواریں عبور کر کے بھی امبار کے اندر جنگ لڑنی پڑے گی جس سے مسلمانوں کو کافی جانے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی شرائط منوا کر صلح کر لی جائے شرائط کے مطابق شیرزاد اور اس کی فوج خالی ہاتھ صرف اپنے گھوڑے جن پر وہ سوار تھے لے کر مدائن جا سکتے تھے اور ان کو حضرت خالد بن ولید کے سامنے سے گزر کر جانا تھا یعنی کہ شرزاد اور اس کی فوج کی جان بکشی کر دی گئی تھی شرزاد نے خوشی کے ساتھ تمام شرائط کو قبول کر لیا اور اپنی فوج کے ساتھ شہر سے نکل کر مدائن کی طرف کوچھ کر گیا ساسانی فوج کے مدائن چلے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید بھی اپنی فوج کے ساتھ امبار کے شہر میں داخل ہو گئے امبار میں موجود عیسائی عربوں کی فوج میں اب دمخم باقی نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی لہذا عیسائی عربوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور جیزیاں دینے پر راضی ہو گئے جولائی 633 اسوی میں امبار کی فتح کے بعد وہاں کے آس پاس کے تمام قبائل نے حضرت خالد بن ولید کے پاس حاضر ہو کر ان کی اطاعت قبول کر لی جب شرزاد شکست خردہ لشکر کے ساتھ مدائن پہنچا تو ساسانی سالار بہمن نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا تو شرزاد نے شکست کا سارا الزام اپنے جنگی کمانڈروں اور عیسائی عربوں کی فوج پر ڈال دیا اور کہا کہ ایک تو عیسائی عرب لڑائی سے بلکل ناواقف ہیں جبکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بہترین لڑاکے ہیں دوسرا عیسائی عربوں کی جڑیں مسلمان عربوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عیسائی فوجوں نے ہماری فوج میں بھی بددلی پیدا کر دی تھی اور ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا امبار کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کی اگلی منزل اب عینال تمر تھی وہاں پر بھی عیسائی عربوں کی فوج اور ساسانیوں کی متحدہ فوج سے ان کا مقابلہ تھا لہذا امبار کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ عینال تمر کی جانب آگے بڑھے امبار کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی اگلی منزل عینال تمر تھی جو ہرا اور امبار کے درمیان میں واقع تھا عینال تمر اس علاقے میں خجوروں کے باغات سے گھرا ہوا سرسبز شہر تھا یہاں پر ساسانی فوج کے علاوہ عیسائی عربوں اور بدوی قبائل نمر، عیاد اور قلب کی فوجیں بھی موجود تھی ساسانی فوج کی کمان ایک ایرانی کمانڈر مہران بن بہران چابین کر رہا تھا جو نہ صرف ایک اعلیٰ درجے کا سالار تھا بلکہ بہت چلاک سیاست دان بھی تھا یہ اسی کی چالاکی کا نتیجہ تھا کہ اس نے عینال تمر میں مسلمان عربوں کے خلاف عرب قبیلوں کی ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی دفاعی لحاظ سے عینال تمر امبار سے کہیں زیادہ مضبوط شہر تھا ایک تو اس کی دیواریں امبار کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط اور اونچی تھی اس کے علاوہ یہاں پر ساسانی اور عرب بدوی قبائل کی فوج بھی امبار کے مقابلے کہیں زیادہ تھی بدوی عربوں کی فوج کی قیادت عقا بن قیس بن بشیر کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید نے امبار کے تمام انتظامات کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ دریائے فرات کو عبور کیا اور عینال تمر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جب عینال تمر میں مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچی تو بدوی قبائل کے سالار عقا نے ساسانی سالار مہران سے کہا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں عرب عربوں سے لڑنا بہتر جانتے ہیں اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں خالد بن ولید کی فوج کا مقابلہ کروں مہران ایک چالاک کمانڈر تھا اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ آپ عربوں کے مقابلے میں ہم سے یعنی ایرانی فوجوں سے بہتر لڑ سکتے ہیں اور اگر غیر عربوں کی بات آئے تو تمہاری اور ہماری فوجیں بلکل برابر ہیں اکا ایرانی سالار کے موں سے اپنی تعریف سن کر بہت زیادہ خوش ہوا ایرانی سالار مہران نے جب دیکھا کہ اکا پر اس کی باتوں کا بڑا مصبت اثر ہو رہا ہے تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکا سے کہا کہ تم اپنی عرب فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو اور میں عین التمر میں تمہاری فتح کا انتظار کرتا ہوں اور اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو میں یہاں سے ایرانی فوج کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا جب اکا مہران سے گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو مہران کے ساسانی سالاروں نے اس سے پوچھا جو اکا اور مہران کی گفتگو سن رہے تھے کہ آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ نے ان کم تر عربوں کو فارسی فوجوں پر برتری دے دی مہران نے اپنے سالاروں کو کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں نے میدان جنگ کا ایسا نقشہ تیار کیا ہے جس میں ان عربوں کو ذلت اور رسوائی ملے گی اور ہمیں یعنی ایرانی فوجوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ اکا کو اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جانے دو اگر اکا کی فوج نے مسلمانوں کو ہرا دیا تو یہ جیت ہمارے نام ہوگی اور اگر یہ مسلمانوں سے ہار بھی گئے تو مسلمان فوج تھک ہار کر ہمارے پاس آئے گی اور ہمارے پاس تازہ دم فوج ہوگی اس طرح ہم مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ شکست دے دیں گے لہذا مہران نے اپنی ساسانی فوج کے ساتھ اینال تمر میں قیام کیا اور اکا اپنی فوج کے ساتھ اینال تمر سے امبار جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا اور اینال تمر سے دس میل دور پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور اسلامی لشکر کا انتظار کرنے لگا جب حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ اکا کی فوج کے سامنے پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس مرتبہ ان کے مقابلے پر ایرانیوں کے بجائے عرب بدوی قبائل کی فوج تھی جبکہ پہلی جنگوں میں ساسانی فوج کے ساتھ عیسائی عربوں کی فوج کے چند ایک دستے ہوا کرتے تھے مگر اس لشکر میں ساسانی فوج کا ایک بھی سپاہی موجود نہیں تھا بلکہ عیسائی عربوں کے علاوہ عرب کے کئی بدوی قبائل بھی مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہو گئے تھے حضرت خالج بن ولید نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا آپ نے قلب کی قیادت خود کی دائیں اور بائیں طرف حضرت عدی بن حاتم اور حضرت آسم بن عمر کو رکھا اور انہیں حکم دیا کہ اکا کی فوج پر حملہ کر کے اس کے دائیں اور بائیں بازوں کو جنگ میں مصروف رکھیں دوسری جانب بدوی قبائل کے قلب کی قیادت اکا خود کر رہا تھا جو ایک نامور سالار تھا مسلمان فوج کے دونوں بازوں نے آگے بڑھ کر اکا کی فوج پر حملہ کر دیا مگر حضرت خالج بن ولید جو قلب میں تھے انہوں نے اپنے دستوں کو اس انتظار میں روک لیا کہ وہ تب حملہ کریں گے جب دونوں فوجوں کے بازوں ایک دوسرے سے لڑائی میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ ان کو اپنے قلب کی ہوش باقی نہ رہے گی بدوی قبائل کا سردار اکا یہ دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب آگے کیوں نہیں بڑھ رہا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اکا نے محسوس کیا کہ اسلامی فوج کے دائیں اور بائیں بازوں پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے اپنے قلب کے دستے بھی اپنے دائیں اور بائیں بازوں کی مدد کے لیے بھیج دیے تاکہ مسلمان فوج کے دائیں اور بائیں بازوں کو آسانی کے ساتھ شکست دی جا سکے حضرت خالد بن ولید بھی اسی موقع کی تلاش میں تھے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اکا کے پاس صرف چند محافظ باقی رہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ اکا پر حملہ کر دیا اور اس کے محافظوں کو قتل کر کے اکا کو قید کر لیا جب بدوی قبائل کی فوج کو یہ پتا چلا کہ ان کا سالار اکا قید ہو چکا ہے تو ان کی حمد جواب دے گئی اور وہ میدانے جنگ چھوڑ کر اینال تمر کی طرف بھاگنے لگے ان میں سے بہت سارے بدویوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس جنگ میں شکست کھا کر جب بدوی قبائل کے سپاہی اینال تمر پہنچے تو شہر میں ہوف و خراس پھیلنے لگا اور ساسانی فوج جو پہلے سے مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوجوں کی تباہی کی خبریں سن چکی تھی اب ان بدوی سپاہیوں کو دیکھ کر حمد چھوڑ گئی ساسانی سالار مہران جس نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو تھکا کر ان سے لڑنے کا منصوبہ بنایا تھا اس نے جب اپنی فوج کی گبراہت دیکھی تو وہ اپنی فوج کو لے کر اینال تمر سے مدائن کی طرف کوجھ کر گیا اب اینال تمر میں صرف بدوی قبائل کی وہ فوج باقی رہ گئی تھی جو اکا کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھا کر واپس بھاگ کر آئی تھی حضرت خالد بن ولید نے جنگ میں قید ہونے والے سپاہیوں اور ان کے سپاہ سالار کو ساتھ لیا اور آگے بڑھ کر اینال تمر کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں کے آئینال تمر پہنچنے سے پہلے ہی شہر میں موجود بچے کچھ بدوی سپاہیوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور لڑائی پر اتر آئے حضرت خالد بن ولید کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مہران اپنی ساتھانی فوج کو لے کر آئینال تمر سے بھاگ گیا ہے اور یہ بدوی قبائل جو پہلے ہی ان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے مگر پھر بھی بدوی قبائل نے اپنی جان بچانے کے لیے اینال تمر کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے حضرت خالد بن ولید نے اینال تمر کے دروازے کے سامنے بدوی قبائل کے سردار اکا اور تمام قیدی جو اکا کے ساتھ قید کیے گئے تھے ان کو آگے کر دیا اب شہر کی دیواروں سے تیر آنے بند ہو گئے کیونکہ یہ تمام قیدی شہر کی دیواروں یا شہر کے اندر موجود بدوی عربوں کے رشتے دار تھے اپنے سردار اکا اور بدوی قیدیوں کو دیکھ کر شہر کے محافظوں کی حمتیں جواب دے گئیں لہذا اینال تمر کے محافظوں نے چند شرائط پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا مگر حضرت خالد بن ولید نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اب تمہاری کوئی بھی شرط نہیں مانی جائے گی اگر مسلمان فوج طاقت کے زور پر شہر میں داخل ہو گئی تو ہم سے رحم کی کوئی امید نہ رکھنا اس لیے بہتر یہی ہے کہ شہر کے دروازے کھول دو آخر کار جولائی 633 اسوی کے آخر میں اینال تمر کے محافظوں نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کے دروازے کھول دیے اینال تمر میں داخل ہو کر حضرت خالد بن ولید نے اینال تمر کے محافظوں اور اکا کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے والے تمام سپاہیوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا بعض روایتوں کے مطابق مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے تمام سپاہیوں کو قید کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا اور بعض روایتوں کے مطابق ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا تھا اینال تمر کی خانقہ سے مسلمانوں نے چالیس لڑکوں کو بھی قید کیا ان قید ہونے والے چالیس لڑکوں میں ایک نسیر نامی لڑکا تھا جسے قید کر کے مدینہ بھیج دیا گیا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا فاتح اندلس موسی بن نسیر انہی کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنے ازاد کردہ برپر گلام یعنی عظیم کمانڈر تارک بن زیاد کے ساتھ مل کر اندلس کو فتح کیا تھا اینال تمر کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید دومت الجندل کی طرف واپس پلٹے جہاں حضرت آیاز بن غنم عرب عیسائی باغیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے اینال تمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید حرا کی طرف واپس پلٹنا چاہتے تھے مگر آپ کو اسی دوران حضرت آیاز بن غنم کا پیغام ملا جو دومت الجندل کا محاصرہ کی ہوئے تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ میرا لشکر شکست کے بہت قریب ہے اگر مدینے یا عراق سے فوجی مدد نہ ملی تو ہمیں دومت الجندل میں شکست کا مو دیکھنا پڑ سکتا ہے آیاز بن غنم کا پیغام ملتے ہی حضرت خالد بن ولید آینال تمر سے اپنی تین ہزار کی فوج لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے دومت الجندل کا شہر ویسے تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح کر لیا تھا جب چھے سو چھبیس اسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ دومت الجندل کے قبائل عرب سے شام جانے والے تجارتی کافلوں کو لوٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کی سرکوبی کے لیے اگست یا ستمبر چھے سو چھبیس اسوی میں ایک ہزار مسلمانوں کو ساتھ لے کر دومت الجندل کی طرف آگے بڑھے اسلامی لشکر رات کو سفر کرتا اور دن کو چھپ جایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو ان کی پیش قدمی کی خبر نہ مل سکے مگر جب اسلامی لشکر دومت الجندل پہنچا تو دشمن شہر چھوڑ کر بھاگ چکا تھا اس طرح بغیر کسی لڑائی کے دومت الجندل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا تھا دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پانچ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے ہجرت کے نمے سال یعنی چھے سو تیس اسوی میں جب رومی اور غسانی فوجوں نے عرب کی سرحد کی طرف پیش قدمی شروع کی تو ان فوجوں کی نقل و حرکت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی تیاریاں شروع کر دی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس ہزار کا لشکر لے کر رومی شہنشاہ حرکل اور غسانی بادشاہ جبلہ کے مقابلے کے لیے مدینہ سے عرب کی سرحد یعنی طبو کی طرف روانہ ہوئے ہرکل اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر واپس پلٹ گیا طبو کے مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا ہرکل تو واپس پلٹ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے یا واپس مدینہ آنے کے بجائے اس علاقے میں رہنے والے عرب قبائل کو زیر کرنے کا فیصلہ کیا روح اور مکنا تھے جو خلیج اقبہ کے ساحل پر واقع تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور یہ تمام قبائل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اس علاقے میں طبوک سے تھوڑا ہی دور دومت الجندل کا شہر بھی تھا دومت الجندل اس زمانے میں تجارتی لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھا یہ شہر فارس شام مصر اور عرب کے تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا یہاں کے بدوی قبائل ان تجارتی راستوں سے گزرنے والے تجارتی کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے دومت الجندل کا حاکم کندا قبیلے کا عیسائی شہزادہ اکیدر بن عبد الملک تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل کو بھی زیر کرنے کا فیصلہ کیا آپ نے نومبر چھے سو تیس اسوی میں حضرت خالد بن ولید کو چار سو سواروں کا ایک دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف روانہ کیا حضرت خالد بن ولید نے دومت الجندل پہنچ کر اکیدر بن عبد الملک کو گرفتار کر لیا اکیدر کے بھائی حسان نے جب مضاحمت کرنا چاہی تو وہ لڑائی کے دوران مارا گیا لہذا حضرت خالد بن ولید نے اکیدر کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اکیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا اس واقعے کے بعد دسمبر چھے سو تیس اسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے بعض روایتوں کے مطابق چھے سو اکتیس اسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف بنو کلب کے بھت توڑنے کے لیے روانہ فرمایا اور ود کا بھت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ حضرت خالد بن ولید کے حملے سے پہلے دومت الجندل میں واقع تھا دومت الجندل پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے ود کے بھت سمیت تمام بھتوں کو توڑ دیا اپنے بھتوں کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی بدوی قبائل ان کے مقابلے پا رہے ان کو شکست کا مو دیکھنا پڑا اور حضرت خالد بن ولید اس کامیاب مہم کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے چھے سو بتیس اسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب تمام عرب میں فتنوں نے جنم لیا تو اکیدر نے بھی بغاوت کر دی بعض روایتوں کے مطابق اکیدر نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا مگر آپ کے وسال کے بعد وہ اسلام سے بھی منحریف ہو گیا عرب کے فتنوں کو دبانے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید یمامہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو اسی دوران خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے آیاز بن غنم بھی دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے آیاز بن غنم نے دومت الجندل پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا مگر اکیدر نے قبیلہ قلب اور غسان کے عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ان قبائل کو اپنے ساتھ ملا لینے سے اکیدر کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی آیاز بن غنم نے دومت الجندل کا محاصرہ تو کر لیا مگر ان کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ کم تھی کہ وہ شہر کا گھراؤ نہیں کر سکتے تھے آیاز بن غنم کے لشکر کی کم تعداد کو دیکھ کر قلعہ کی فوج نے کئی مرتبہ اسلامی لشکر پر حملے کیے مگر مسلمانوں نے ان حملوں کو پسپا کر دیا اور اسی طرح اس محاصرے کو کئی ہفتے گزر گئے اس لمبے محاصرے سے دونوں فوجیں ہی تنگ آ چکی تھی آخر کار حضرت آیاز بن غنم کے ایک سالار نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت خالد بن ولید سے مدد ترب کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس طرح نہ تو شہر کو فتح کر سکتے ہیں اور نہ ہی پسپائی اختیار کر سکتے ہیں حضرت آیاز بن غنم نے اس رائے سے اتفاق کیا اور دومت الجندل کے تمام حالات لکھ کر حضرت خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کر دیا جب یہ قاصد حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا تو اس وقت تک حضرت خالد بن ولید ساسانیو کو کئی شکستیں دینے کے بعد عین التمر کو بھی فتح کر چکے تھے اور عین التمر سے حرا کی جانب روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے بعض روایتوں کے مطابق حرا کی فتح کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا تاکہ آپ حرا میں آیاز بن غنم کا انتظار کریں اور جب وہ دومت الجندل کو فتح کر کے حرا پہنچیں تو آیاز کو اپنے ساتھ ملا کر آگے بڑھیں مگر حضرت خالد بن ولید ساسانی فوجوں کو اپنے خلاف کسی بھی کاروائی کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کر امبار اور عین التمر کو بھی فتح کر لیا اور جب امبار اور عین التمر کی فتح کی خبر مدینہ بھیجی تو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قاصد یعنی حضرت ولید بن اقبہ کو دومت الجندل کی طرف روانہ فرمایا جب حضرت ولید بن اقبہ دومت الجندل پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ آیاز بن غنم کو کمک کی ضرورت ہے تو انہوں نے بجائے مدینہ واپس جانے کے عراق جانے کا فیصلہ کیا جو دومت الجندل کے زیادہ قریب تھا اور آیاز بن غنم کے قاصد کے چند دن بعد وہ بھی عین التمر پہنچ گئے اور حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ پہلے آیاز بن غنم کو اپنے ساتھ ملائیں اس کے بعد آگے پیش قدمی شروع کریں آین التمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید عراق میں اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ جمع چکے تھے انہوں نے ساسانیوں کے کئی بڑے اہم اور تجارتی شہروں کو بھی فتح کر لیا تھا اگر ساسانی فوج مدین سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور بھی ہوتی تو مسلمان اس قابل تھے کہ وہ ان کو روک سکتے تھے لہذا حضرت خالد بن ولید نے آین التمر کے انتظامات کو درست کیا اور حضرت کاکہ بن عمر کو حرا میں اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد اپنے چند دستے آین التمر میں چھوڑے اور چھہ ہزار کی فوج کے ساتھ آین التمر سے دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے دومت الجندل کے شہر میں حضرت خالد بن ولید کی پیش قدمی کی خبر ان سے کافی پہلے پہنچ چکی تھی اور قیلے میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھی حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر سن کر دومت الجندل کے شہریوں نے شہر کا دفاع کرنے کے لیے اس علاقے کے مزید بدوی قبائل سے مدد طلب کی ان قبائل نے مسلمانوں کے خلاف عرب عیسائیوں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ان قبائل میں قلب اور غستان کے قبیلوں نے سب سے زیادہ فوجی مدد روانہ کی ان دو مغرور اور عسکری لحاظ سے سب سے مضبوط قبائل کا اس جنگ میں حصہ لینے کا مقصد مسلمانوں سے اپنے قبیلے کے لوگوں کے قتل کا بدلہ لینا تھا جو 630 اور 631 اسوی کی دومت الجندل کی لڑائیوں اور 633 اسوی میں عراق کی لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اس کے علاوہ فتنہ ارتداد کے زمانے میں حضرت عمر بن آس کے بنو قلب پر حملے سے بھی انہیں کافی نقصان پہنچا تھا لہذا دومت الجندل میں عیسائی عربوں اور بت پرست عرب قبائل کی اس قدر فوج جمع ہو گئی کہ قلعے میں اس فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی جس کی وجہ سے آدھی فوج کو دومت الجندل کے باہر ہی خیمہ زن ہونا پڑا یہ فوجیں حضرت خالد بن ولید کی آمد سے پہلے ہی دومت الجندل میں جمع ہو چکی تھی مگر اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی دومت الجندل کا حاکم اکیدر بن عبد الملک حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کرنے سے کترا رہا تھا کیونکہ وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ دیکھ چکا تھا کئی ہفتوں تک آیاد بن غنم کے لشکر کا مقابلہ کرنے والا اکیدر بن عبد الملک حضرت خالد کے آتے ہی میدان جنگ چھوڑنے کی تیاریاں کرنے لگا اکیدر نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر کا مقابلہ نہ کریں نتیجہ صرف اور صرف شکست ہے اکیدر بن عبد الملک نے اپنے سرداروں سے کہا کہ خالد کے سامنے فارس جیسی عظیم شہنشاہی کی فوجیں نہیں ٹھہر سکیں تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں مگر ان تمام سرداروں نے اکیدر کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا جب اکیدر نے دیکھا کہ اب خالد بن ولید سے لڑائی ہر صورت میں ہو کر رہے گی تو وہ رات کو اپنے چند محافظوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اردن کی جانب روانہ ہوا مگر حضرت آسم بن عمر نے اسے گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کر دیا اکیدر نے حضرت خالد سے کہا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس نے دوسرے قبائل کو بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے اکیدر بن عبد الملک کو یہ امید تھی کہ حضرت خالد بن ولید اسے ماف کر دیں گے جیسا کہ غزوہ تبو کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ماف کر دیا تھا مگر حضرت خالد بن ولید نے اسے اس کی بد اہدی کی سزا دیتے ہوئے قتل کرنے کا حکم دے دیا اکیدر کے قتل کے اگلے دن قلعے کے اندر اور باہر دونوں اطراف کی فوجیں لڑائی کے لئے تیار ہو گئیں حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کی کمان حضرت آیاز بن غنم کو دے کر دومت الجندل کے جنوب میں تائنات کر دیا جہاں سے عرب یعنی مکہ مدینہ اور یمن کو راستہ جاتا تھا لشکر کے دوسرے حصے کو دومت الجندل کی شمال مغرب میں رکھا جہاں سے شام اور مصر کو راستہ جاتا تھا دومت الجندل کے قلعے کے باہر بھی عرب عیسائیوں کی فوج کا ایک بڑا حصہ پڑاؤڈ ڈالے ہوئے تھا مگر ان کی فوج کا زیادہ تر حصہ قلعے کے اندر موجود تھا حضرت خالد بن ولید اس حالت میں دومت الجندل کے قلعے پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح حملہ کرنے سے دشمن کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا بلکہ اسلامی لشکر کے نقصان کے خطرات زیادہ ہیں اس لیے آپ چاہتے تھے کہ عیسائی فوجیں محاصرے سے تنگ آ کر قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کریں اور آمنے سامنے کی لڑائی میں ان کی طاقت کو توڑا جا سکے لہذا حملہ کرنے کے بجائے حضرت خالد بن ولید نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کے مطابق وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا عیسائی عربوں کی فوجیں محاصرے سے تنگ آ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں اور قلعے کے دونوں اطراف سے باہر نکلنے لگیں عیسائی لشکر کا وہ حصہ جو حضرت خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے نکلا اس حصے کی قیادت جودی بن ربیہ کر رہا تھا اور لشکر کا دوسرا حصہ جو آیاز بن غنم کے مقابلے کے لیے نکلا اس کی قیادت ابن حضر جان اور الہم کر رہے تھے ابن حضر جان اور الہم کے دستوں نے حضرت آیاز بن غنم کے لشکر پر حملہ کیا مگر مسلمانوں نے اس حملے کو کامیابی کے ساتھ پسپا کر دیا دوسری جانب جودی بن ربیہ نے اپنے دستوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دے رکھا تھا کہ جودی اپنے دستوں سمیت ان کے گھیرے میں آ گیا جودی بن ربیہ کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے مگر حضرت خالد بن ولید نے ایسے حملے کروائے کہ عیسائی عربوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے مگر ان کا سردار جودی بن ربیہ گرفتار ہو گیا میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہی بھی قلعے میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ قلعے کے محافظوں نے قلعے کے دروازے بند کر دیئے تھے کیونکہ مسلمان ان بھاگنے والے عرب عیسائیوں کے پیچھے اس طرح دوڑ رہے تھے کہ بھاگنے والے ہر دوسرے عیسائی کے ساتھ ایک ایک مسلمان قلعے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا لہذا جودی کے لشکر کا ایک بھی سپاہی قلعے میں داخل نہ ہو سکا کچھ نے تو ہتھیار ڈال دیئے اور باقی سب میدان جنگ میں یا بھاگتے ہوئے مارے گئے جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جودی بن ربیہ اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے سپاہیوں کو قلعے کے دروازے کے سامنے لے جا کر قتل کر دیا تاکہ قلعے کے محافظ بھی اپنے سردار اور ساتھیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر ڈر جائیں اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں مگر دومت الجندل کے محافظوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی دومت الجندل کے محافظوں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی تھی کیونکہ ان کے زیادہ تر سپاہی جودی بن ربیہ کے ساتھ مارے جا چکے تھے لہذا اب حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو دومت الجندل کے قلعے پر زوردار حملے کا حکم دیا اور ایک خون رید لڑائی کے بعد دومت الجندل کو فتح کر لیا گیا بچوں اور بڑوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے باقی تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا صرف چند نوجوانوں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیجا گیا اس فتح کے بعد پورا خطہ عرب اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ عراق واپس لوڑ گئے کیونکہ ساسانی حضرت خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے خواب دیکھنے لگے تھے اور ساسانی فوجیں مدین سے نکل کر حسائد اور خنافس میں جمع ہو رہی تھی اینال تمر کی فتح کے بعد جب حضرت خالد بن ولید اینال تمر سے دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی روانگی کی خبر اسی وقت ہی ساسانی جاسوسوں کے ذریعے مدائن پہنچ گئی تھی ساسانی سالاروں اور فوجوں کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ خالد اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر واپس دومت الجندل کی طرف چلے گئے ہیں تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا ساسانی اب دوبارہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے واپس عرب کے سہرہ میں دھکیل دیں گے تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ ساسانی فوجیں اور سالار خالد بن ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں تھے مگر جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ اب خالد بن ولید واپس چلے گئے ہیں اور مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد عراق میں باقی رہ گئی ہے تو ساسانی فوجوں کی حمتیں بڑھنے لگیں اور بہمن نے نئی فوجی بھرتی شروع کر دی بہمن اس مرتبہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کر کے ان سے اپنی سابقہ شکستوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس لیے اس نے مدائن میں زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی نئی فوج کے علاوہ علیہ الس کی جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہی، امگیشیہ، حیرہ امبار اور اینال تمر سے آئی ہوئی شکست خردہ فوجیں بھی مدائن میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں اور یہ تمام فوجیں خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں لڑنے کے لیے تیار تھیں باہمن جازویہ نے زیادہ توجہ ان سپاہیوں پر دی جو مسلمانوں کے ساتھ پہلے لڑ چکے تھے اس کا خیال تھا کہ یہ سپاہی مسلمانوں کی جنگی چالوں کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ان تمام فوجوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی باہمن جازویہ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ فوجیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ناکافی ہیں وہ عیسائی عربوں اور بد پرست بدوی قبائل کی فوجیں بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہتا تھا بے شک ساسانی سالار مہران آئین التمر کی جنگ میں عیسائی عربوں کو دھوکہ دے چکا تھا مگر اس کے باوجود بھی عیسائی عرب آئین التمر کی جنگ میں قتل ہونے والے اپنے سردار اکا بن قیس اور اپنے رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اتنے بیتاب تھے کہ انہوں نے بہمن کا پیغام ملتے ہی ہر صورت میں بہمن کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اس کے علاوہ عیسائی عرب مسلمانوں سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے بھی واپس لینا چاہتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے ان میں زیادہ تر عیسائی قبائل ہی عباد تھے بہمن کا منصوبہ یہ تھا کہ ساسانی اور عیسائیوں کی فوجیں دریائے فرات کے پار اکٹھی ہو جائیں اور مل کر پہلے این التمر اور اس کے بعد ہرا پر حملہ آور ہوں الہرا میں خالد بن ولید نے حضرت کاکہ بن عمر کو اپنا نائے مقرر کیا تھا کاکہ بن عمر نے دریائے فرات کے پار امبار میں حضرت زبرکان بن بدر کی قیادت میں جو اسلامی دستیں موجود تھے انہیں بھی واپس بلا لیا تاکہ ہرا اور این التمر کا دفاع مضبوط کیا جا سکے اس کے علاوہ امبار ہرا سے بہت دور اور مدائن کے بہت قریب تھا اس لیے حضرت کاکہ بن عمر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ساسانی فوجیں مدائن سے نکلتے ہی امبار پر حملہ آور ہوں گی اور چند سو سپاہیوں کے ساتھ امبار کا دفاع کرنا کسی طرح بھی ممکن نہ تھا بہمن جازبیہ نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے حسائید اور خنافز کی طرف روانہ کر دیا ساسانیوں کے جس لشکر کو خسائید کی طرف روانہ کیا گیا اس کی قیادت روزبہ کر رہا تھا دوسرا لشکر جو خنافز کی طرف بھیجا گیا اس کی کمان زرمہر کے پاس تھی ان دونوں ساسانی لشکروں کا مقصد این التمر کے بعد حرا پر حملہ آور ہونا تھا مگر عیسائی عربوں کی ان فوجوں کو بھی ساتھ ملانا تھا جو مزایہ میں حزائل بن عمران زمیل میں ابن اکا اور سانائی میں ربیہ بن بزیر کی قیادت میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں دوسری جانب مسلمان بھی ساسانی اور عیسائی عربوں کے لشکروں کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے ساسانی فوجوں کے مدائن سے نکلنے سے پہلے ہی خالد بن ولید کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ساسانی ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ہرا اور این التمر پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت تک حضرت خالد بن ولید بھی دومت الجندل کو فتح کر چکے تھے انہوں نے یہ خبر ملتے ہی اپنی اور حضرت آیاد بن غنم کی فوج کے ساتھ اراکی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی حضرت کاکہ بن عمر نے بھی این التمر اور ہرا کے دفاع کی تیاریاں مکمل کر لی تھی اسی دوران حضرت خالد بن ولید بھی ہرا پہنچ گئے حضرت خالد بن ولید نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کے بجائے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا حضرت خالد بن ولید یہ چاہتے تھے کہ ساسانی اور عیسائی عربوں کی فوج کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے اس لیے وہ ہرا سے کوچ کر کے این التمر چلے گئے جہاں سے وہ دشمن کی فوج کے قریب ہونے کی وجہ سے ان پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے دشمن کی فوج پانچ مقامات پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی ان پانچوں فوجوں نے اکٹھا ہو کر این التمر اور اس کے بعد ہرا کی جانب آگے بڑھنا تھا این التمر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کی کمان انہوں نے حضرت کاکہ بن عمر کو دی اور انہیں حسائد پر حملہ کرنے کا حکم دیا دوسرے حصے کی کمان حضرت ابو لیلہ کو دی اور انہیں خنافس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا لشکر کے تیسرے حصے کی کمان انہوں نے اپنے پاس رکھی اور خود این التمر میں قیام کیا تاکہ اگر عیسائی عربوں کی وہ فوج جو زمائل، سنائی اور مزیعہ میں تھی اگر وہ این التمر کی جانب آگے بڑھے تو اسے روکا جا سکے حضرت کاکہ بن عمر نے فجر کے وقت حسائد پہنچ کر اچانک روزبا کی فوج پر حملہ کر دیا روزبا کو یہ امید نہیں تھی کہ مسلمان اس کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے بلکہ ساسانی فوجوں کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان این التمر اور حرا کے قلوں سے نکلنے کی جورت نہیں کر سکیں گے مگر اس کے باوجود بھی روزبا کی فوج مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی حضرت کاکہ بن عمر کے اس اچانک حملے سے روزبا گھبرا گیا اس نے اپنے قریب ہی خنافس میں موجود دوسرے ساسانی لشکر سے مدد طلب کی جس کی قیادت زرمہر کے پاس تھی جب زرمہر کو روزبا کا پیغام ملا تو وہ حیران رہ گیا کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنی فوج ہی نہ تھی کہ وہ ساسانی فوج پر حملہ آور ہوتے زرمہر کو اپنے سالارے اعلیٰ باہمن جازویہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر باہمن کی اجازت کے بغیر وہ اپنے لشکر کو خنافس سے کسی طرف بھی لے کر نہیں جا سکتا اس لیے زرمہر اپنے لشکر کو وہی محبوزان کی قیادت میں چھوڑ کر روزبا کے لشکر کو دیکھنے کے لیے حسائد چلا گیا حسائد پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ساسانیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہے لہذا وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا حضرت گاکہ بن عمر نے آگے بڑھ کر ساسانی لشکر کے سالار روزبا کو قتل کر دیا اپنے دونوں سالاروں کے قتل ہوتے ہی ساسانی فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے میدان جنگ سے بھاگنے والے ساسانی سیپاہیوں کا روخ خنافس کی طرف تھا جہاں پر دوسرا ساسانی لشکر پڑاوٹ ڈالے ہوئے تھا اس جنگ میں ساسانیوں کا تقریباً آدھا لشکر کٹ گیا جبکہ صرف چند مسلمان شہید ہوئے دوسری جانب حضرت ابو لیلہ جب خنافس کے قریب پہنچے تو ان سے تھوڑی دیر پہلے خسید کی جنگ سے بھاگے ہوئے ساسانی سیپاہی بھی خنافس پہنچنا شروع ہو گئے جنگ سے بھاگے ہوئے سیپاہیوں نے بتایا کہ ان کے دونوں سیپاہ سالار روزبا اور زرمہر خسید کی جنگ میں مارے جا چکے ہیں خسید کی جنگ سے بھاگے ہوئے سیپاہیوں نے خنافس میں موجود ساسانی لشکر کے حوصلے بھی پس کر دئیے لہذا محمودان اپنے لشکر کو لے کر بغیر لڑے ہی خنافس مزیعہ کی طرف کوچھ کر گیا جہاں پر عیسائی عربوں کی فوج حضائل بن امران کی قیادت میں پہلے سے خیمہ زن تھی اس طرح مسلمانوں نے حسائید میں لڑ کر اور خنافس میں بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی اب حضرت خالد بن ولید ان عیسائی عربوں کو سبق سکانا چاہتے تھے جو ساسانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے اپنی فوجیں اکٹھی کر چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں خسائید کی جنگ میں شکست اور خنافس کے میدان میں پسپائی کے بعد دوبارہ فارسی فوجوں کا زور ٹوٹ چکا تھا حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر کے بعد ساسانی فوجیں حرا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی حضرت خالد بن ولید کے لیے اب مدائن پر حملہ کرنے کے لیے راستہ بلکل صاف تھا مگر مدائن پر حملے کی صورت میں زمائل سنائی اور مزیع میں موجود دشمن کی فوجیں ان پر پیچھے سے حملہ کر سکتی تھی اس کے علاوہ یہ فوجیں مسلمان فوج کی غیر موجودگی میں عین التمر اور حراب پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا سہرائے عرب سے رابطہ منقطع کر سکتی تھی ٹبری کی روایت کے مطابق مدائن پر حملہ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید کو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نراضگی کا اندیشہ بھی تھا کیونکہ خلیفہ حضرت ابو بکر ابھی مدائن پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے حالانکہ زمائل اور سانائی کی فوجیں ان کے زیادہ قریب تھی مگر مزیہ پر پہلے حملہ کرنے کی دو بڑی وجہات تھی پہلی یہ کہ حسائد اور خنافت سے باگی ہوئی ساسانی فوج بھی مزیہ میں عیسائی عربوں کے ساتھ مل گئی تھی ان دو فوجوں کے اکٹھا ہو جانے سے مزیہ میں ایک بہت بڑا لشکر وجود میں آ چکا تھا حضرت خالد بن ولید اس لشکر پر حملہ کر کے دریائے فرات کی جنوبی جانب ساسانی فوجوں کا بلکل خاتمہ کر دینا چاہتے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ عیسائی عربوں اور ساسانی فوجوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان پہلے زمائل پھر سانائی اور اس کے بعد مزیہ پہنچیں گے مگر حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے آخری لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے حضرت خالد بن ولید پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ عین التمر میں تھے ان کی فوج کا ایک حصہ خسائید میں اور دوسرا خنافس میں تھا انہوں نے حسائید میں حضرت کاکہ بن عمر اور خنافس میں حضرت ابو لیلہ کو لکھا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ مزیہ کی جانب آگے بڑھیں خود بھی حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ایک دور کا چکر کٹ کے مزیہ کی جانب آگے بڑھیں ان کے منصوبے کے عین مطابق اسلامی فوج کے تینوں حصے مقررہ وقت پر مزیہ پہنچ گئے اور رات کے وقت تینوں اطراف سے ساسانی اور عیسائی فوج پر حملہ کر دیا ساسانی اور عیسائی فوجیں اس وقت خیموں میں سو رہی تھی جو ان کی آخری دات ثابت ہونے والی تھی مسلمانوں کے اس اچانک حملے سے عیسائیوں اور ساسانیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور ہزاروں سپاہی پہلے حملے میں ہی کٹ گئے حضرت خالد بن ولید کا حکم تھا کہ کوئی بھی قیدی نہیں بنایا جائے گا بلکہ سب کو قتل کر دیا جائے کیونکہ حضرت خالد بن ولید ان لشکروں کا زور توڑنا چاہتے تھے اس حملے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہزاروں سپاہی مارے جانے کے باوجود بھی عیسائی عربوں اور ساسانیوں کے بہت سارے سپاہی اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے بھاگنے والوں میں ان کے سالار حضیل بن عمران اور محبوزان بھی تھے جب صبح کا سورج ترو ہوا تو موزیہ میں ہر طرف ساسانی اور عیسائی عرب فوجوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے موزیہ کی لڑائی میں شکست کے بعد ساسانیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی عربوں کی بھی کمر پوٹ چکی تھی مگر عیسائی عربوں کی فوجیں ابھی بھی سنائی اور زمائل میں موجود تھی موزیہ میں مسلمانوں کے اس رات کے حملے میں مسلمان فوج نے وہاں کے رہنے والے دو مسلمانوں کو بھی عیسائی عرب سمجھ کر رضی اللہ تعالی عنہ نے احتجاج کیا اور غصے سے کہا کہ اس کا ذمہ دار خالد بن ولید ہے اس نے ظلم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اس بات کو ٹال دیا کہ جو لوگ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی خلیفہ حضرت ابو بکر نے قتل ہونے والے دو مسلمانوں کے خاندانوں کو ان کا خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا مگر جب حضرت عمر نے پھر اسرار کیا تو خلیفہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر میں اس تلوار کو کبھی میان میں نہیں ڈالوں گا جسے اللہ نے کفار کے خلاف میان سے نکالا ہے مزیع کی جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہی سانائی اور زمائل میں جا کر جمع ہونے لگے حضرت خالد بن ولید نے پھر وہی جنگی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا جو مزیع میں اپنا چکے تھے یعنی رات کو دشمن پر اچانک حملہ کر کے اسے بے خبری میں دبوچہ جائے لہذا حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا اور سانائی پر حملہ آور ہوئے اس مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو اس طرح پھیلا دیا کہ دشمن کا کوئی بھی سپاہی زندہ بچ کر نہ بھاگ سکے عیسائی عربوں کی فوج کا کچھ حصہ بستی کے باہر خیموں میں تھا اور باقی فوج سانائی کی بستی میں تھی اس فوج کی کمان ربیعہ بن بزیر کر رہا تھا مسلمانوں نے سانائی پہنچ کر رات کے وقت ہر طرف سے عیسائیوں پر حملہ کر دی حضرت خالد بن ولید نے عورتوں بچوں اور بڑوں کو چھوڑ کر تمام عیسائی عربوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا مسلمانوں کے اس حملے میں تقریباً عیسائی عربوں کے سارے لشکر کو کٹ دیا گیا اور ان کا سردار ربیعہ بن بزیر بھی مارا گیا سانائی میں عیسائی عربوں کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے وہاں تین دن قیام کیا اور اس کے بعد اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر کے زمائل کی جانب آگے بڑھے مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی اکا بن قیس کا بیٹا حلال بن اکا جو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی عربوں کے ساتھ آیا تھا زمائل سے بھاگ کر روزاب کی طرف چلا گیا اور وہاں فوج اکٹھی کرنے لگا مگر زمائل میں جو لشکر پڑاو ڈالے ہوئے تھا وہ ابھی بھی وہاں موجود تھا لہذا مسلمانوں نے زمائل پر حملہ کر کے اس لشکر کا بھی خاتمہ کر دیا اس کے بعد مسلمان فوجیں روزاب کی جانب آگے بڑھیں مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عیسائی عرب سہرا میں بکھر چکے تھے کیونکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب وہ مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے کی سب سے بڑی جنگی طاقت سمجھے جانے والے بنو قلب، عیاد اور نمر کے قبائل کے ساتھ ساتھ فارس کی بڑی بڑی فوجیں بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکی تھی حضرت خالد بن ولید نے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں دشمن کے چار عظیمو شان لشکروں کو کچل کر رکھ دیا تھا ان کی دومت الجندل کی مہم پر جانے کے بعد فارسی فوجیں مسلمانوں کے خلاف مدائن سے نکلنا شروع ہو گئی تھی مگر حضرت خالد بن ولید نے واپس آ کر انہیں ایسی شکستیں دیں کہ ان پیدر پیش شکستوں کے خوف سے دوبارہ سا سانی فوجیں مدائن میں چھپ کر بیٹھ گئیں مدائن سے اب کوئی بھی فوج حضرت خالد کے مقابلے کے لیے نکلنے کو تیار نہ تھی حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو دریائے فرات کے پار جا کر چھاپے مارنے کا حکم دیا جہاں پر ابھی تک مسلمان فوجیں نہیں پہنچی تھی بعد قبائل کے سرداروں نے حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا دریائے فرات کے جنوبی کناروں سے ساسانیوں کو بلکل بے دخل کرنے کے بعد اگر حضرت خالد بن ولید چاہتے تو بیٹھ کر اپنی فتوحات کا جشن منا سکتے تھے مگر موررخین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اپنی سابقہ فتوحات سے خوش ہونے والے سالار نہیں تھے بلکہ وہ ہمیشہ نئی فتوحات حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتے تھے حسائید، موزیہ، سنائی اور زمائل کی شکستوں کے بعد دریائے فرات کے جنوبی اور شمالی کناروں پر کوئی ساسانی فوج موجود نہ تھی تمام فوجیں وہاں سے بھاکر مدائن کی طرف چلی گئی تھی مگر دریائے فرات کے شمالی کنارے فیراز کے مقام پر ایک ساسانی اور رومی متحدہ لشکر موجود تھا جس میں عیسائی عرب قبائل کے بھی کچھ دستے شامل ہو گئے تھے فیراز ساسانی سلطنت کا آخری شہر تھا اور اس سے آگے بازنٹینی سلطنت یعنی رومی سلطنت کی سرحد شروع ہو جاتی تھی رومی اور فارسی جو چون قبل مسیح سے لے کر چھ سو اٹھائیس اسوی یعنی چھ سو اکیاسی سال تک ایک دوسرے کے خلاف خون ریز جنگیں لڑتے آ رہے تھے اب وہ عرب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے کیونکہ ایران کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے شام کی سرحد پر بھی حملے شروع کر دیئے تھے اس زمانے کی سب سے مضبوط اور طاقتور سمجھی جانے والی رومی اور ساسانی سلطنت عرب مسلمانوں سے خطرہ محسوس کر رہی تھی اور وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے پہلی مرتبہ اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس متحدہ لشکر کی قیادت ساسانی سالار حرمز جازویہ کر رہا تھا تبری کی روایت کے مطابق حرمز جازویہ ساسانی سی پاسالار بہمن جازویہ کا باپ تھا یورپی معرخ ہنری سمیت اور لین پون نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نہ صرف میدان جنگ میں جنگی چالنے چال کر دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے بلکہ ان میں اس قدر جنگی تدبر موجود تھا کہ وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے بھانپ لیا گرتے تھے فیراز میں فارسی اور رومی فوجوں کے اکٹھا ہونے کی خبر سے خالد بن ولید یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر اس لشکر کو ختم نہ کیا گیا تو یہ لشکر ضرور دریائے فرات کو عبور کر کے یا دریائے فرات کے راستے مسلمانوں سے فارسیوں کے کھوے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گا اور اس حالت میں مدائن میں ڈر کے مارے چھوپی ہوئی فوجیں بھی وہاں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گی اس لئے حضرت خالد بن ولید نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لشکر مسلمانوں پر حملہ کرے اس پر حملہ کر دیا جائے لہذا حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور فراز پہنچ کر اس رومی اور فارسی فوج کے بالکل سامنے دریائے فرات کے دوسرے کنارے خیمہ زن ہوئے عرب مورخین نے فارسی اور رومی لشکر کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تین لاکھ تک لکھی ہے مگر اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ رومی اور فارسی فوجوں کی تعداد مسلمانوں سے دو گناہ یا تین گناہ زیادہ تھی مگر اس بات پر زیادہ تر مورخین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پندرہ ہزار تھی مسلمانوں کے فراز پہنچنے کے بعد تقریباً چھ ہفتوں سے زیادہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو کر حملے کا انتظار کرتی رہیں مسلمان اپنی کم تعداد کی وجہ سے محتاط تھے اور رومی اور ساسانی مسلمانوں کے ہاتھوں ملی سابقا شکستوں کی وجہ سے محتاط تھے دونوں لشکر ہی دریاء پار کرنے کے لیے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے آخر کار رومی اور ساسانی لشکر نے چھ ہفتوں کے لمبے انتظار کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یا تو تم دریاء پار کر کے اس طرف آ جاؤ یا اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لو اور ہمیں دریاء پار کرنے دو حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو دریاء پار کرنے کا کہا اور اپنی فوج کو لے کر دریاء فراز سے کافی پیچھے ساسانی اور رومی فوج نے دریاء پار کر کے اپنے لشکر کو اس طرح تقسیم کیا کہ ساسانی فوجیں ایک طرف ہو گئیں رومی فوجیں ایک طرف اور عیسائی عرب ایک طرف ہو گئے اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ پتا چل سکے کہ مسلمانوں کے خلاف کون زیادہ بہادری سے لڑا تھا بعض روایتوں کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی اتنی زیادہ فوج کو دیکھ کر یہ اہد کیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ میں فتح یاب ہوئے تو وہ حج کو جائیں گے دریاء پار کر کے جب دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم دے دیا اس متحدہ لشکر اور دریائے فرات کے درمیان اتنا فاصلہ باقی تھا کہ مسلمان پیچھے جا کر بھی ان پر حملہ کر سکتے تھے ساسانیوں اور رومیوں کے دریاء پار کرتے وقت حضرت خالد بن ولید جان بوجھ کر اپنے لشکر کو بہت زیادہ پیچھے لے آئے تھے تاکہ دشمن کے اقب میں اتنی جگہ باقی رہے کہ اگر ان پر پیچھے سے حملہ کرنا پڑے تو کیا جا سکے سامنے کے حملے کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنی تیز رفتار گھڑ سواروں کو دشمن کے اقب میں بھیج کر پل توڑنے کا حکم دے دیا پل توڑ کر ان گھڑ سوار دستو نے دشمن کے متحدہ لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا اس دو طرفہ حملے سے رومی اور ساسانی فوجیں اندر کی طرف سکڑنے لگیں اور ایک حجون کی شکل اختیار کر گئیں اب نہ تو وہ کھل کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے گھوڑے ان کی مرضی کے مطابق حرکت کر سکتے تھے جبکہ مسلمانوں کے شدید حملوں سے اس متحدہ لشکر کے قدم بھی اکھڑنے لگے تھے مگر ان کے پسپاہ ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں نے ان کا آدھا لشکر کٹ دیا تھا ہرموز کے مرنے سے اس متحدہ لشکر کی رہی سے ہی حمد بھی جواب دے گئی اور تمام فوج نے پسپاہ اختیار کر لی پسپاہ ہوتے ہوئے اس باقی لشکر میں سے بھی بہت تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے کچھ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بنے اور کچھ دریائے فرات میں ڈوب گئے زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں ساسانی رومی اور عیسائی عربوں کے ایک لاکھ سپاہی مارے گئے جبکہ صرف چند مسلمان شہید ہوئے اس متحدہ لشکر کی شکست نے ساسانیوں کے ساتھ ساتھ رومیوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا فراز کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے چند دن فراز میں قیام کیا اور وہاں کے انتظامات کو درست کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر فراز سے ہرا کی جانب روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے آخری دستے کے ساتھ تھی اور ایک رات چپکے سے وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ کے سفر پر نکل گئے مورخین کے مطابق خالد بن ولید کا یہ سفر کسی موجزے سے کم نہیں تھا وہ سفر کو جلد مکمل کرنے کے لیے مشکل ترین سہرائی راستے سے ہو کر حج کو روانہ ہوئے تھے جب وہ مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس سال خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے ہیں لہذا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں مکہ میں کوئی پہچان نہ سکے دوسری جانب عراق میں اسلامی لشکر کے چند سالاروں کے علاوہ ان کے لشکر کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان کا سپہ سالار یعنی خالد بن ولید ان میں موجود ہے یا نہیں ہے فیراز سے ہرا کو نکلنے والے اسلامی لشکر کے ہرا پہنچنے سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید مکہ سے ہو کر واپس اپنے لشکر میں شامل ہو چکے تھے جب اسلامی لشکر ہرا کے شہر میں داخل ہوا تو حضرت خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے ان کی غیر موجودگی کا ان کے لشکر میں کسی کو احساس تک نہ ہوا مکہ سے واپسی کے بعد حضرت خالد بن ولید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اس سفر کا مکہ یا مدینہ میں کسی کو پتا نہیں جلا مگر جب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کے طرف جانے کے لیے قاسد روانہ کیا تو خط کے شروعات میں ہی حضرت خالد بن ولید کے مکہ کے سفر کی طرف اشارہ کیا گیا اور صرف اتنا کہا گیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں رضی اللہ عنہ